جی ہاں بلکل بات کریں ناتا فاؤنڈیشن کراچی کی تو ناتا فاؤنڈیشن کراچی کے چین میں رمضان ناتا نے ایک بنیاد رکھی دی شاہ بی بی ہیلتھ سینٹر کی جس سے کافی گریب لوگوں نے مستق لوگوں نے فائدہ اٹھایا کراچی کے اندر مختلف کیمپ لگائے انہوں نے آئی کیمپ لگائے جس سے کافی لوگوں نے گریب لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد جب کرونا کی وبا آئی تو اس حوالے سے بھی ناتا فاؤنڈیشن نے کراچی اندرون سیندھ بلوچستان میں کافی لوگوں کو راشن دیا اور انٹی کرونا کے سپری بھی مختلف علاقوں میں کرے وہیں ناتا فاؤنڈیشن نے ایک اور اقدام کیا اسپورٹ کے حوالے سے کیونکہ ایسی ٹیمیں ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی کٹس نہیں خرید سکتی بہت سے اسپورٹ کے معاملات ہیں کیونکہ حکومتی ستا پر اسپورٹ کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا صرف اور صرف دعوے کی جاتے ہیں وہیں رمضان ناتا نے یہ اپنے سر اٹھایا اور جو لوگ ان کے پاس آئے اسپورٹ کے حوالے سے جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے کافی تاؤن کیا کراچی میں تاؤن کیا اندرونی سیندھ میں تاؤن کیا اسی حوالے سے بلوچستان کے علاقے وندر سے ہمیں ایک ریکویسٹ آئی دی ناتا فاؤنڈیشن کو کہ دون فاکٹر کرکٹ کلپ وندر ہے جو ان کے طرف سے ریکویسٹ آئی دی ناتا فاؤنڈیشن نے ان کے لیے کٹ بنائی جو کٹ آج ہم نے ان پلیوروں کو دی ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ کرکٹ کے جو اسپورٹ میں نوجوان کھلا رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم جی تو ہم بڑی شکریہ ادا کرتے ہیں ناتا صاحب کا جن کو ہم نے سلطان انگاریا کے ذریعے سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اسپورٹ کے حوالے سے کافی مشکلات رہتی ہیں سامان لینے کیونکہ ہمارے ساتھ جو لڑکے کھیلتے ہیں وہ ٹوٹل سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے کٹس وغیرہ کی اکثر مسئلے ہوتے ہیں تو وہ افورٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی سلطان بھائی کے ذریعے تو رمضان ناتا صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا تاؤن کیا انہوں نے ہمیں لڑکوں کے لیے کٹس بنا کے دیئے جو ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی رمضان ناتا صاحب آئیں گے انشاءاللہ ان سے ساتھ بھی اسی طرح تاؤن کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی میں اپنے کلب اپنے ٹوٹل تحصیل کی طرف سے رمضان ناتا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اسی طرح ہمارے ساتھ تاؤن کرتے رہیں گے و سلام شکریہ جی آپ بالکل رمضان ناتا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ناتا فاؤنڈیشن کے چیئرمن آئندہ بھی بلوچستان کے اسپورٹمنوں کے فاتھ بھی بڑا تاؤن کریں گے زی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر